نومان ایجاز پاکستانی ڈاما اور فلم انڈسٹری کے ایک ورسٹائل اداکار ہے وہ اسکرپٹ میں کام کرنے کی اپنی ترجیح کے لیے جانا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں مصبت پیغامات پہنچاتے ہیں وہ ایسے اسکرپٹ سے پرہیز کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کی بالکل اکاسی نہیں کرتے اور اسی وجہ سے انہیں پاکستان کے ٹاپ ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے چودہ فروری ایک ہزار نو سو پیسٹھ کو پیدا ہونے والے نومان ایجاز کی عمر دو ہزار تئیس میں اٹھاون سال ہے لیکن وہ کافی نوجوان نظر آتے وہ صحت مند غزہ کے ذریعے اپنی صحت کا اچھی طرح خیال رکھتا ہے جس سے وہ بہترین حالت میں رہتا ہے دلشسب بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مسائل میں خود کو شامل نہیں کرتا وہ اپنی ہی دنیا پر مرکوز رہتا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں لطف اندوز ہوتا ہے نومان ایجاز نے پچیس سال سے زیادہ عرصے سے ٹی وی سکرین پر اپنی جگہ بنائی ہے جس میں انہوں نے بہت سے کردار ادا کیے دوسری جانب نومان کا بیٹا زاویر اس وقت اپنے والد کی سفارشات پر بھروسہ کیے بغیر اپنا کریئر بنانے میں مصروف ہے اور جو بھی کردار ان کے لیے آتا ہے اسے نبھانے کے لیے تیار ہے حال ہی میں ان کے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا انہیں مقبولیت حاصل کی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرچیو سے شو بیز میں اپنی پہچان بنائی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اداکار نومان ایجاز کو اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر لطف اندوز ہوتے دیکھیں گے کینیڈا میں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزاریں وہاں اس نے اپنا فوڈ ریسٹورنٹ کھولا ہے جہاں وہ اپنا قیمتی وقت گزارتا ہے وائرل تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ شادی کے چھبیس سال بعد بھی نومان ایجاز کی اہلیہ رابعہ نومان ناقابل یقین حد تک جوان نظر آتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ تین جوان بیٹوں کی ماں ہے اگر آپ ڈراما اغمائی رے کے مرکزی اداکار نومان ایجاز کی اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کی تصاویر دیکھنا چاہتے موسیقی